آج میرا نیا جنم ہوا ہے اگر میں ایسا کہوں تو کچھ گلت نہیں ہوگا میں ایک خصمی جاز جندہ دیل لڑکی کب اتنی نراثہ وادی اور آس رکچت ہو گئی پتا ہی نہیں چلا میں نے تو اسے ہمیشہ پیار کیا تھا اور اپنے رشتے کو سمحال لنے کی پوری کوشش کی پر اولدتا ہے کہ میں رشتہ سمحال نہیں رہی تھی بلکہ اپنے آپ کو بے خوب بنا رہی تھی اس رشتہ میں پیار تو کبھی تھا ہی نہیں جو کچھ بھی تھا بس سوارت تھا اس کا سوارت پر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابھی میں نے باروی کیا ہی تھا کی میری سادی کی بات چلنے لگی رشتے کی ایک بوعہ نے میرے لیے اتنا اچھا رشتہ بھیجا کی ماتا پتا مانا کر ہی نہ سکے وہ مجھے دیکھنے آیا تو مجھے دل میں ڈر کے ساتھ ساتھ ایک بدگدی بھی ہوئی ہمیں کچھ دیر ایک دوسرے کے ساتھ بتانے کے لیے چھوڑ دیا گیا اجیت نام تھا اس کا ہائی کیسی ہو میں نے کہا جی اچھی ہوں آپ کیسے ہیں کچھ دیر پہلے تک تو ٹھیک تھا پر لگتا ہے اب دیوانہ ہو چکا ہوں تمہارا نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ہسی آ گئی میں خود کو روک نہ سکی اجیت نے کہا کتنی سندر ہسی ہے تمہاری کالج کے لڑکے تو اس ہسی پر جان دیتے ہوں گے مجھے کیا پتا میں نے کندے اچھکا کر کہا اوف یہ سادگی میں تو فیدہ ہو گیا لڑکے والے سادی کیلئے تیار تھے ہماری پریبار کو بھی رستہ منجور تھا سو ایک مہینے کے بھیتر ہی میں سسرال پہنچ گئی دن بھر کی تھا کان سے کب سو گئی بتا ہی نہیں چلا رات میں اجیت نے جھک جھور کر اٹھایا آج ہماری سوہاگ رات ہے اور تم سو رہی ہو کیا اپنے کالج کے بوائی فرنڈ سے بچھوڑنے کا گم کھائے جا رہا ہے چنتہ مت کرو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ پیار کروں گا اس نے ہسکر کہا پر یہ مجاک مجھے بھید گیا میرا کوئی بوائی فرنڈ نہیں میں نے گسے سے کہا ایمپوسیول آج کال تو بدصورت سے بدصور لڑکی کا چکرچ چل رہا ہے پھر تم کیسے بچ گئی ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری کسی لڑکے سے دوستی نہ ہو کوئی بات نہیں پتی اور بتنی کے بیچ کوئی بھید نہیں رہنا چاہیے میری بھی کچھ گرل فرنڈ تھی میں تمہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں اور تم مجھے اپنے بوائی فرنڈ کے بیجے میں بتاؤ تاکہ کبھی میری گرل فرنڈ مجھے یا تمہارا بوائی فرنڈ تمہیں بلیک مل نہ کر سکے آپ بار بار وہی بات دھرا رہے ہیں میں نے کہا نہ میری کوئی بوائی فرنڈ نہیں ہے اچھا بابا سوری تم ستی ساویدری ہو پر میں تو ستیوان نہیں میری گرل فرنڈ تھی پر اب میں وعدہ کرتا ہوں میری جندگی میں تمہارے بات کوئی نہیں آئے گا اس نے مجھے گلے لگا لیا اور کچھ پیار بڑی باتیں کی جس سے میرا گصہ جاتا رہا سادی کے ایک مہنے بعد میں پتی کے ساتھ ممبر شفٹ ہو گئی شروع شروع میں اس طرح کے تانے سن کر لگتا کہ یہ سمانے بات ہے سبھی پتی اپنے پتنی کے پرانے آسکوں کو لے کر انسیکیور ہوتے ہیں پر دھیرے دھیرے اجید نے کہا تم اس سمجھ چھت پر کپڑے سکھانے کیوں جاتی ہو جب سامنے والی بیلڈنگ میں رہنے والا لڑکا پڑھائی کرنے چھت پر جاتا ہے اجید وہ صبح سے سام تک چھت پر ہی ٹھل ٹھل کر پڑتا ہے اس کے اکجام چل رہے ہیں اور وہ مجھ سے کافی چھوٹا ہے اچھا تو تمہیں اس کی عمر بھی پتا ہے یعنی کہ تم محلے والوں سے بات کرتی ہو میرے منع کرنے کے باوجود اور تمہیں تو چھوٹے لڑکے ہی پسند ہے کیوں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے جانے دو میرا محمد کھلواؤ نہیں پلیج مو کھول دو اپنا میں بھی تو سنو آخر تم نے ایسا کیا دیکھ لیا کی جس سے تمہارے دماغ میں یہ بات گھر کر گئی تمہارے مائکے میں بھی تو آتا ہے ایک راحل وہ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے میں اسے ٹیوسن پڑھاتی تھی جلور ایسے مو بولے بھائی بہن بہت دیکھے ہیں میں نے اس نے مجھے جھرک کر کہا بات آگے نہ بڑھانے کے ادیس سے میں ہمیزہ چھپ ہو جاتی اور سائد میری چھپی ہی اسے میری سکرتی لگتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسے یقین دلانے کی لیے کیا کروں میں اپنے گھر جاتی تو وہ وہاں سے بھی مجھے کٹکٹلی کی طرح نچاتا کہاں ہو گھر پر ہوں اجیت آواز تو گاریوں کی آ رہی ہے کیا تم کہیں گھومنے نکلی ہو اپنے آسیکوں سے ملنے گئی ہوگی میرا گھر سرک کے کنارے ہیں یہاں گاریوں کی آواز نہیں تو کیا سنائی دے گا یار تم تو بڑا مان جاتی ہو میں بس مجھا کرتا ہوں اچھا گھر پر ہو تو ساسو ماں سے بات کرا دو میں جانتی تھی وہ صرف کنفرم کرنے کیلئے ماں سے بات کرنا چاہتا ہے کہ میں دن بھر کہیں گئی تو نہیں میری بھولی ماں اسے بتا دیتی کہ مجھ سے ملنے راہل آیا یا میں اپنے گھر کے بغل میں رہنے والی فرینڈ کے گھر گئی اور یہ باتیں دن رات مجھے سنائی جاتی میں مائے کے جانے سے ڈرنے لگی میرے فونڈ ریکارڈز چیک کیے جاتے اور ریکارڈ کیے جاتے تھے آج پر اس کی عورتوں سے بھی بات کرنے کی منع ہی تھی اب تو مائے کے جانے نہیں ملتا یا جاتی بھی تو پتی کے ساتھ جاؤ اور اسی کے ساتھ واپس آؤ میں جب عجید سے کہا کہ میں ابھی بچہ سمحالنے کے لئے تیار نہیں اس لئے ماں نہیں بننا چاہتی اس بات کے لئے اس نے میری ماں میری چاچی اور میری مامی سب کو فون ملا ڈالا اس نے کہا ماں جی آپ ہی بتائیے کہ میں آپ کو اتنا نکمہ لگتا ہوں کہ اپنے بچے کی پروریس نہیں کر سکتا منٹی نیسنن کمپنی میں مناجر ہوں میرے پریبار والے بھی بچے کا مو دیکھنے کو ترس رہے ہیں آخر گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں اور یہ کہتی ہے میں ماں نہیں بننا چاہتی کہیں میں اپنے گھر والوں کو یہ بتا دوں تو ہر کم مت جائے پر میں نہیں چاہتا کہ میری پتنی کے بیسے میں کوئی بھی غلط دھار نہ بنائے اس لئے میں نے سارا الجام اپنے اوپر لے لیا وہ ہمیشہ مجھے دوسری ٹھارا کر خود معصوم بن جاتا میری ماں موکسی اور چاچی سب نے مل کر مجھے یہی سلحہ دیکھی پہلے بچے کو لے کر تو سسرال میں سبھی کو بہت آسائے ہوں گی انہیں مت توڑو اور آخر میں گھروتی ہو گئی یوں تو میری ساز کبھی مجھے فون نہیں کرتی پر جب بھی کرتی تو بس یہی تانہ مارتی کی میں نے اس کا بیٹا ان سے چھل لیا میں خود نہیں جانتی کی میں نے ایسا کیسے اور کب کیا اس دن پر روز کی ایک سادھنا بھاوی جو کبھی کبھی مجھ سے حال چالے لیا کرتی تھی وہ میرے گھر آ گئی ارے رادی کا تیرا کونسا مہنہ چل رہا ہے میں نے بتایا ساتھوہ مہنہ چل رہا ہے اچھا اگر کوئی پرابلم ہو تو بتانا میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی اجید تو اکثر گھر پر رہتا نہیں ایسے میں کبھی بھی کچھ بھی ضرورت پر سکتی ہے اپنے آپ کو کبھی اکیلا مت سمجھنا اجید کا نیچر تو بہت ہی اچھا ہے وہ تو مجھے بہا بھی بولتا ہے اور بڑے پریم سے پیس آتا ہے ورنہ یہاں ممبئی میں کس کے پاس کسی سے ہس کر بات کرنے کی اپھرست ہے بھگوان تم دونوں کو صدا خوش رکھے سنکھ میں پرچائے ناستے کے کب پلیٹ کو دیکھتے ہوئے اجید نے پوچھا رادی کا آج کوئی آیا تھا کیا ہاں بغل کی سادھنا بھاوی آئی تھی کیوں تم تم سے منع کیا تھا نا کی یہاں کے لوگ بہت دھورت اور چالاک ہوتے ہیں یہ سب عورتے دوشت چرترین اور مرک ہیں ان سے در رہو اور اس سادھنا کا تو پروس میں رہنے والے لڑکے سے افیر چل رہا ہے یہ بات سارا محلہ جانتا ہے پتی کے جاتے ہی اسے گھر میں بلا لیتی ہے اور پھر میں نے تمہیں اس کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا کی وہ تو مجھے بھی لائن مارتی ہے پھر بھی تم نے اس کے جیسی عورت کو گھر میں بلایا چائنستہ کرایا پر وہ تو آپ کی بہت تاریف کر رہی تھی اور مجھے پرگنینٹ دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ کوئی جرورت ہو تو بتانا اچھا میری تاریف تو کرے گی ہی مجھے فسانا جو ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا خیال مجھ سے بہتر رکھ سکتی ہے میں نے ایسا تو نہیں کہا پر کوئی آ جائے تو کیا بھگا دوں ہاں بلکل بھگا دوں تمہارا پتی میں ہوں وہ نہیں کسی بھی باہری بیٹی سے پھال تو میل جل بڑھانے کی جرورت نہیں یہاں کی عورتیں سب سرابی اور بدچلن ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بھولی بھالی پتنی بھی ان کے رنگ میں رنگ جائے رادی کا تم بہت سیدھی اور بھولی ہو تمہیں میں دنیا کی برائیوں سے بچانا چاہتا ہوں اس لیے تھوڑی سکتی بڑھتا ہوں کوئی بات نہیں پر آج کے بعد وہ عورت آئے تو باہر سے ہی اسے حال چال دے کر کوئی بہانہ بنا کر باہر سے ہی بھگا دینا یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور میرے ماتے پر چنبن دیا جب میں ترک دیتی تو وہ مجھے اسی طرح نر ستر کر دیتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ ناراج نہ ہو دکھی نہ ہو اور پریسان نہ ہو میری ماں بھی مجھے فون کرتی تو میں گنی چونی باتیں کر کے فون جلدی سے جلدی رکھ دیتی سادھنا بھاوی کو بھی میں نے باہر سے ہی ٹرکانا شروع کر دیا آخر انہوں نے بھی ہار مان لی اور میرے گھر آنا چھوڑ دیا میرا آٹھوہ مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن گھر کی ڈور بل بجی سادھنا بھاوی تو نہیں دروازہ کھولتے ہی ایک جانا پہچانا چہرہ دکھا پر کچھ یاد نہیں آیا کہ یہ کون ہے ارے رادی کا میں مایا تیری بچپن کی فرینڈ بھول گئی یا میرا نیا روپ دیکھ کر کنفیوز ہو گئی اس نے وہی چیر پرچت انداز میں مٹک کر کہا مایا میرے بچپن کی سہیلی تھی ہم ایک ہی اسکول ایک ہی کالج میں پڑھے تھے ہمارے گھر بھی آس پاس ہی تھے ہمارا بچپن اور کیسورہ آوستہ ایک دوسروں کے گھروں میں ہی بیتا ہے اسے دیکھ کر اسے گلے لگانے کی تیج اکچھا ہوئی پر عبچارک مسکان دیکھ کر میں نے ڈڑھتے ہوئے بھیتر آنے کیلئے اسے راستہ دیا رادی کا وہ یار گھر تو بہت بڑھیا ہے تیرا پتی کھو کماتا ہوگا ورنہ ممبئی سہر میں اپنا گھر ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تو بیٹ میں چائے لے کر آتی ہوں میں جلدی سے جلدی اسے ٹرکانا چاہتی تھی کیا یار رادی کا اب ہم اتنے دور ہو گئے کہ تو مجھے مہمانوں کی طرح چائے نستہ کرائے گی میں خود بنا لوں گی تو تو یہاں بیٹ میرے پاس مایا نے مجھے کھیچا اور سوپے پر پسر گئی وہ مجھے اپنے ممبئی سپٹ ہونے کی کہانی سنا رہی تھی پر میرا دھیان کہیں اور ہی تھا رادی کا کیا بات ہے مایا نے میرا اوڑا ہوا رنگ دیکھ کر کہا کچھ نہیں بس کچھ تبیت ٹھیک نہیں میں نے ساف جھوٹ کہا مایا نے مجھے گلے لگا لیا مجھے جھوٹ بول کر تجھے لگتا ہے کہ تُو بچ جائے گی پر تُو نہیں جانتی تُو کانپ رہی ہے یہ انجیارٹی کے لکچن ہے میں ایک سائیکولوجسٹ کی بیٹی ہوں بھول گئی پاپا نے یہیں ایک کلنک شروع کیا ہے میں بھی ان کے ساتھ پریکٹسٹ کرتی ہوں میں پہلے بھی تیرے دل میں جھاک سکتی تھی تُجھے پڑھنے کی لیے مجھے پی ایس ڈ کرنے کی جرورت نہیں میرا روپا ہوا باندھ ٹوٹ گیا اور میں نے اسے سب کچھ بتا دیا رادی کا یہ لوگ پر جی بھی کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں کا خونچوس کر جیتے ہیں تیری ماں کو کچھ سکتا اس لیے جب ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے تو انہوں نے تیرا پتا مجھے دیا اور کہا کی میں تجھ سے کبھی کبھی مل آیا کروں ابھی تیرا بچہ اس دنیا میں آیا نہیں ہے ابھی بھی سمجھ ہے کیا تُو اسے اس ماحول میں جنم دے گی میں نے ایسے لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے ایک بار بچہ ہو گیا تو اس جال سے نکالنا اور بھی مشکل ہوگا جب کبھی تُو ان سے دور جانا چاہو گی تب سماج میں دوسری عورتیں تجھے یقین دلائیں گی کہ بیٹا اپنے بچوں کا مو دیکھ کر جی جب تیرے بچے بڑے ہوں گے تب تیرے اچھے دن آ جائیں گے پر یقین ماں تُو انتجار کرتی رہ جائے گی اور اچھے دن کبھی نہیں آئیں گے یہ لوگ بچوں میں ان کی ماں کے پرتی بھی جہر بھر دیتے ہیں نینے لینے کا یہی صحیح سمیہ ہے کم سے کم تُو اپنے بچے کی نجر میں تو نہیں گرے گی تو میں کیا کروں میں پھٹ پڑی مایا نے کہا کرے فیصلے لینے ہوں گے تجھے خود کو مجبوط کرنا ہوگا اور اس سے پیچھا چھوڑانا ہوگا تجھے اپنی جندگی جینے کا پورا حق ہے اپنے لیے نہیں تو اپنے بچے کے لیے اس نرک سے نکلنا ہوگا ہم سب تیرے ساتھ ہے تُو میرے گھر چل میں تجھے اپنے پاپا کے کلینک میں جوب دلا دوں گی وہ تجھے دھمکیا دے گا ڈر آئے گا بڑا بھلا کہے گا پر وہ خود بہت کمجور ہے یقین ماں تیرا ڈر ہی اسے طاقت دے رہا ہے ورنہ وہ کسی چوہے کو بھی نہیں مار سکتا مایا نے بہت دیر تک مجھے سمجھایا اور مجھے اپنے پتی سے طلاق لے کر نیا جیون شروع کرنے کا سجھاب دیا میں اسی سمیں اپنا سمان بان کر وہاں سے چلی گئی اس کے بعد شروع ہوا میرے اور میرے پریوار کے لیے بھائیانکر تراصدی کا دور وہ دن بھر میرے گھر والوں کو اور مجھے دھمکیا دیتا اس بیچ میں ایک بچی کی ماں بھی بن گئی میں نے اس کا فون بلوک کر دیا پر مایا نے ہٹوا دیا یہ کہہ کر کہ اس کی دھمکیاں کوٹ میں میں اس کے خلاف کام آئیں گی میں تیرے جیسی چرت رہین اور اس کی نجائج اولاد کو ایک پھوٹی کوری نہیں دوں گا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے بس تم میرا پیچھا چھوڑ دو میں اپنی بچی خود پال لوں گی تو اور تیری بیٹی دونوں چھنالہ کر کے پیٹ پالیں گی تو نہیں جانتی سماج میں اکیلی عورت کی کیا درگت ہوتی ہے تیری بیٹی کو بھی لوگ ہمیشہ بری نظر سے ہی دیکھیں گے اور بڑے ہوتے 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 وہ بھی تیری طرح چھنال بن چکی ہوں گی ابھی بھی وقت ہے لوٹ آؤ رادی کا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں نے کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا ورنہ کئی پتی اپنی پتنیوں کے ساتھ کیسی برورتہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے میں نے کبھی کبھی تم سے سکتی بڑھتی ہو کی طرح رکھوں گا وہ اچانک گرم اور اچانک نرم ہو جاتا ایسے رونے لگتا کہ پتھر بھی پگھل جائے پر میں نہیں پگھلی ابھی کچھ دیر پہلے ہی تم نے اسے ناجائج پکارا تھا اتنا سنتے ہی وہ اپنی لینگوج پر اتر آیا اسے میری نابرداز نہیں ہوتی اجیت چیتا رہا اور میں نے فون ایک طرف رکھ دیا فون میں نہیں کارتی تھی کیونکہ مایہ کے انصار اس کی دھمکیاں کوٹ میں ہمارے فیور میں کام آئیں گی آج طلاق کے پیپرز ہاتھ میں لے کر میں بتا نہیں سکتی کی میں کتنا ہلکا محسوس کر رہی ہوں دوستو آپ یہ کہنی اچھی لگی تھی پلیز ویڈیو لائک کیجئے اور چینل پہ سسکرائب